امیر الدین المعروف بلا ٹرکاں والا اس کے بیٹے عارف امیر الدین المعروف ٹھپو ٹرکاں والا اور امیر بالاج ٹرکاں والے کے قتل سمیت لاہور میں ہر بڑی واردات اور ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے دو نام بہت تواتر سے لے جاتے ہیں ٹیفی بٹ اور گوگی بٹ خاجہ تاریخ گلشن المعروف ٹیفی بٹ اور خاجہ اقیل المعروف گوگی بٹ لاہور انڈر ورڈ کے دان کیسے بنے ان دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے ٹیفی اور گوگی بٹ لاہور کے اجتہاریوں اور گنڈوں کی کس طرح سے سرپرستی کرتے ہیں کن بڑے گینگ سے ان کی دشمنی رہی ہے اور تمام تر دشمنیوں اور قتل و غارت گری کے باوجود یہ قانون کی گرفت اور مخالفین کی گولی سے اب تک کیسے بچ رہے ہیں گوگی بٹ کو تاہر پرنس اور پھر گواش بٹ نے کس طرح ناکو چنے چبائے لاہور انڈر ورڈ سے متعلق سیریز گینگز اف لاہور میں ٹیفی اور گوگی بٹ سے متعلق دوسری قس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں لاہور میں نیلا گمبت کے پاس گاڑیوں کے پرانے ٹائروں کی مارکیٹ ہے پاکٹی ہاؤس کے سامنے ٹائروں کی اس مارکیٹ میں خاجہ عبد الرشید بٹ نامی شخص کی ایک چھوٹی سی ٹائروں کی دکان ہوا کرتی تھی پرانے ٹائر خریدنے اور بیچنے والے عبد الرشید بٹ کے بیٹے خاجہ اکیل بٹ المعروف گوگی بٹ نے آگے چل کر ہنڈا گردی منفرد مقام حاصل کیا خاجہ اکیل المعروف گوگی بٹ اور خاجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ جنہیں لاہور انڈرورڈ کا ڈان سمجھا جاتا ہے یہ دونوں آپس میں فپی اور ماموزاد بھائی ہیں خاجہ عبد الرشید بٹ کے پانچ بیٹے تھے خاجہ اکیل بٹ خاجہ شکیل بٹ خاجہ رحیل رشید بٹ ہنی بٹ اور پپو بٹ انیس سو ستانوے سے انیس سو نینانوے تک جب شہباز شریف وزیراعلا پنجاب تھے تو گوگی بٹ کے چھوٹے بھائی پپو بٹ ایک پولیس مقابلے میں مارے گئے یہ لوگ گوال منڈی لاہور کے رہائشی ہیں مگر اب کنال ویو ہاؤسنگ سوسائٹی میں گھر بنا لیا ہوا ہے گوگی بٹ صاحب کے اگر خاندان کے پس منظر کی بات کی جائے تو یہ عمر صاحب سے مائیگریٹڈ خاندان ہے عمر صاحب میں یہ مان سنگھ کا کڑا پہ ان کی فیملی رہائش پذیر تھی ان کے والد صاحب کا نام عبد الرشید صاحب ہے عبد الرشید بٹ وہ نیلا گمبت میں پرانے ٹائروں کی سیل پرچیز کا کاروبار کرتے تھے انارکلی کے پاس تو پارٹیشن کے بعد ان کی فیملی جو ہے وہ گوال منڈی لاہور میں منتقل ہوئی اور وہاں پر ان کے چار پانچ گھر ہیں جو گوگی بٹ صاحب کا گھر ہے فوڈ سٹریٹ میں اس کے پیچھے ہی ان کی پھپوں کا گھر ہے اور ان کے جو پھپڑ ہیں ان کا نام ہے خان عبدالغفار خان اور ان کے بیٹے کا نام ہے خان عبدالروف خان اور یہ جو خان کا خطاب ہے یہ ان کو حکومت کی طرف سے ملا تھا بیسیکلی یہ کشمیوی فیملی ہے لیکن خان کا ان کو خطاب ملا ہوا تھا بیفور پارٹیشن جو خان عبدالغفار خان صاحب تھے وہ تحریک پاکستان کے بڑے سر جرم کارکن تھے اور اسی طرح جو ان کے بیٹے تھے خان عبدالغف خان تو وہ پیپس پارٹی کے بڑے سر جرم کارکن تھے اور ان کے دھرپے کہا جاتا ہے کہ محترمہ بنزیر بھٹو اور بھٹو صاحب بھی تشریف لائے چکے ہیں تو یہ جو ان کا شروع کا سیاسی پس منظر ہے اس کے بعد گوگی بٹ صاحب کی فیملی کا سر کو پتا ہے کہ نون لیڈ کوئے یہ سپورٹر ہیں اس حلکے سے اور ان کے ایک بھائی ہے جن کا نام ہے خواجہ راہیل رشید بٹ وہ اس علاقے سے کانسلر اور یہ جو بلدیاتی لیکشنز ہیں ان میں بھی اسہ لیتے رہے ہیں گوگی بٹ صاحب پانچ بھائی تھے تو ان کے ایک بھائی تھے پپو بٹ ان کا نام تھا وہ برنتھ روڈ پر ایک پولیس مقابلے میں مارے گئے تھے اس کے بعد یہ چار بھائی ہیں سب سے بڑے بھائی شکیل بٹساب ہیں وہ ریل سٹیک کا کام کرتے ہیں چھوٹے موٹے مکام جو ہے وہ بنا کے قرائے کر دیتے ہیں اور ان کے بعد پھر گوگی بٹساب ہیں فاجہ اکیل بٹ ان کا نام ہے پھر ان کے بھائی ہیں جن کا بھی میں نام لے چکا ہوں راہیل رشید بٹ اور پھر ہے ہنی بٹ تو یہ پانچ بھائی ہیں اور جو ان کے باقی کے خاندان کے لوگ ہیں وہ بھی گوہلمنٹی میں مقیم ہیں ان کے خالو بھی ان کے گھر کے سامنے رہتے ہیں اور مشہور جو شائر تھے نقمہ نگاہ تھے واجہ پرویس وہ بھی ان کے رشتہ دار ہیں گوگی بٹ اور تیفی بٹ کے جرائم مشترکہ ہے کیونکہ یہ مل کر کام کرتے رہے ہیں دوزر ٹیم میں لاہور ایوان عدل کے پاس ٹیپو ٹرکاں والے پر حملے اور پھر دوزر دس میں لاہور ائرپورٹ پر اسے خورم اجازت کے ہاتھوں قتل کروانے کی افیار میں گوگی بٹ کو نامزد کیا گیا تھا عرشہ نمین چودری اور اس کے بھائی کے قتل میں گوگی بٹ ملپس ہے نوید بٹ عرف نوید لمبی والا کے قتل میں گوگی بٹ کا نام لیا گیا تھا تاہر نفیس المعروف تاہر پرنس جو ایک وقت دہشت کی علامت بنا ہوا تھا اس کے ساتھ بھی گوگی بٹ کی دشمنی رہی ہے تاہر پرنس جو بلال گنج سے کونسلر بھی بنا اس کی مجاوروں سے دشمنی رہی لندن میں اس پر قاتلانہ حملہ ہوا برطانوی جیل سے رہا ہو کر پاکستان آیا تو اسے سزائے موت سنا دی گئے زمانت پر رہا ہوا تو گوگی بٹ کے گینگ نے اس پر ایک بہت بڑا حملہ کرنے کا فیصلہ کیا عید بلاد النبی کے موقع پر گوگی بٹ، ٹیفی بٹ، ہمائیوں گجر، بھولا سنیارہ، شفیق بابا اور حنیفہ سمیت کئی اشتہاریوں نے مل کر اس پر حملہ کیا اس حملے کے دوران بچوں سمیت تیرہ چودہ لوگ مارے گئے مگر تاہر پرنس بچ نکلا بعد ذہا تاہر پرنس کو ختم کرنے کے لیے پولیس کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور انسپیکٹر عابد بکسر نے تاہر پرنس کو مار ڈال ٹیفی بٹ صاحب جو ہے وہ اصل اس سارے گروپ کا دماغ ہے اور وہی ساری پلاننگ اور وہ سارا کچھ انہی کے ذمہ ہوتا ہے اور وہ بڑی پچیدہ پلاننگ کرتے ہیں اپنے دشمنوں کے لیے اصل دماغ اور اصل پلاننگ ہے وہ ٹیفی بٹ صاحب کی ہوتی تھی اور گوگی بٹ صاحب جو ہے وہ پلاننگ سے زیادہ ایگزیکیوشن میں ان کا مندفل ہو لاہور اینار کلی بازار میں بانو ساری ہاؤس چلانے والے شیخ ارفان چنہ جو شادوان کے رہنے والے تھے اور حافظہ بادی شیخ کہلاتے تھے انہیں خاجہ اکیل المعروف گوگی بٹ کا قریبی ساتھی اور فیننسر سمجھا جاتا تھا گواش بٹ نامی نوجوان جو ٹک ٹاک کے حوالے سے مشہور تھا اس کی سوشل میڈیا پر تلخ کلامی ہوئی اور اس نے گوگی بٹ کی شان میں گستاخی کی تو شیخ ارفان چنہ نے اس کے گھر جا کر فائرنگ کر دی گواش بٹ تو اس حملے میں بچ نکلے مگر ان کے والد فائرنگ سے شرید رقمی ہو گئے 23 جولائی 2019 کو جب شیخ ارفان چنہ اپنے بیٹے مزمل ارفان کے ساتھ قبرستان میں فاتحہ پڑھنے کے بعد اپنے گھر واپس جا رہے تھے تو کرتبہ چوک سے جیل روڈ پر یوٹن لیتے ہوئے گواش بٹ اور ان کے ساتھیوں نے گاڑی روک کر فائرنگ کر دی جیسا کہ سی سی ٹی وی فٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے ملزم شیخ ارفان چنہ کو قتل کرنے کے بعد موقع واردات سے بہ آسانی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا خاجہ اکیل ارف گوگی بٹ جن کے خلاف قتل اقدام قتل اغواب بھتہ وصولی اور ناجائز قبضہ کے کئی مقدمات درج ہیں وہ کئی بار گرفتار اور رہا ہوئے جون دوزار اکیس میں ان صدالے جشتگردی عدالت نے اغواب اور بھتہ وصولی کے مقدمہ میں گوگی بٹ کی زمانت منظور کی تو سی آئی اے نے ناجائز اسلحہ اور دیگر مقدمات میں انہیں گرفتار کر کے حوالات سے ان کی تصویر جاری کر دی گوگی بٹ کے ساتھ ان کے قریبی ساتھی اور اچھرا میں گینگ چلانے والے حاجی اشفاق بھی گرفتار ہوئے اس دوران پولیس کی طرف سے لاؤڈ سپیکر پر یہ اعلانات بھی کی جاتے رہے کہ گوگی بٹ کے خلاف جن لوگوں کی شکایات ہیں وہ آ کر پولیس کو درخواست دیں قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی مگر گوگی بٹ کی دہشت اور خوف کے باعث کسی سائل نے پولیس سے رجوع نہ کیا آپ نے انگریزی کے وہ کہاوت تو سنی ہوگی یعنی مذہب بدماش کی آخری پناہ گا ہوا کرتا ہے خاجہ اکیل عرف گوگی بٹ کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے ایسا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انڈر ورڈ ڈان خاجہ اکیل عرف گوگی بٹ بھی گزتہ چند برس سے نیک ہو گئے ہیں گوگی بٹ صاحب ہے وہ کافی سوشلائز کرتے رہے ہیں پچھلے پچھ چھار صاحب ہیں لیکن حالیہ چند سالوں میں وہ کافی دین کی طرف ان کا رجحان ہو گیا تھا اور وہ تجمہ کے ساتھ قرآن شریف کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور ان کو ملنا بہت آسان تھا خاجہ اکیل بٹ کے چھوٹے بھائی راہیل رشید بٹ جو خود بھی بارش نے ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ان کے بڑے بھائی خاجہ اکیل عرف گوگی بٹ پہلے سے ہی نمازی تھے البتہ اب وہ نہ صرف تحجد گزار ہو چکے بلکہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں خاجہ اکیل بٹ المعروف گوگی بٹ کا خاندام بھی سیاسی اعتبار سے شروع سے ہی مسلمی نوم سے وابستہ رہا ہے اور گوال منڈی جو بیانواز شریف کا آبائی حل کا رہا ہے یہاں سے گوگی بٹ ان کی انتخابی مہم چلاتے رہے تاہم یہ وابستگی وقت اور حالات کے ساتھ بدلتی رہی مثال کے طور پر جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالنے کے بعد مسلمی نوم کے گڑ سمجھے جانے والے اس علاقے میں نقب لگانے کی کوشش کی گوال منڈی میں فوڈ سٹریٹ بنا دی گئی اور یہاں گوگی بٹ کے بھائی خاجہ شکیل بٹ کو فوڈ سٹریٹ کا چیئرمین بنا دیا گیا میاں نواز شریف اور شہباز شریف اس بات پر ناراض ہوئے کہ جب وہ ملک سے باہر تھے تو گوگی بٹ اور ان کے خاندان نے وفاداری نبانے کے بجائے جنرل پرویز مشرف کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کی چنانچہ دوہزر آٹھ کے انتخابات کے بعد جب شہباز شریف دوسری بار وزیرالہ بنے تو سب سے پہلے گوال منڈی فوڈ سٹریٹ کو ختم کیا گیا تحریک انصاف کا سونامی جہاں اور بہت کچھ بہا کر لے گیا وہاں لاہور گوال منڈی کے ڈان گوگی بٹ نے بھی ہواوں کا رخ دیکھتے ہوئے پارٹی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا جولائی دوہزر اٹھارہ میں خاجہ اکیل عرف گوگی بٹ نے عمران خان کی موجودگی میں مسلمی نوم چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کر دیا مگر نو مائی کے واقعات کے بعد گوگی بٹ نے تحریک انصاف چھوڑ دی اور مسلمی نوم کی طرف لوٹ آئے آٹھ فروری دوہزر چوبیس کو ہونے والے انتخابات کے دوران این اے ایک سو اٹھارہ سے حمزہ شہباز شریف مسلمی نوم کے امیدوار تھے گوگی بٹ کے چھوٹے بھائی راہیل رشید بٹ نے متنازے جگہ پر زیر تعمیر پلازہ میں حمزہ شہباز شریف کا الیکشن آفیس کھول کر ان کی بھرپور انتخابی مہم چلائے جون دوہزار اکیس میں جب پولیس نے انڈرورڈ ڈان گوگی بٹ کے گرد گھیرا تنگ کیا گوگی بٹ کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں سی سی پیو غلام محمود لوگر کے خلاف ایک پیٹیشن دائر کر دی گئے کہ انہیں جیلی پولیس مقابلے میں مارے جانے کا خوف ہے لہذا عدالت تحفظ فرام کرے یوں عدالتی بداخلت سے یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا اس سے پہلے عارف امیر الدین عرف ٹیپو ٹرکاں والے سے گوگی بٹ کی دشمنی بہت مشہور ہوئی دوزر تین کو عیوان عدال کے پاس ٹیپو ٹرکاں والے پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی ایف ای آر میں گوگی بٹ کو بھی نامزد کیا گیا پھر دوزر دس کو لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ٹیپو ٹرکاں والے کو قتل کر دیا گیا تو اس کا مقدمہ بھی خاجہ اقیل عرف گوگی بٹ کے خلاف درچ ہوا مگر وہ اپنا اثر و رسول سے استعمال کرتے ہوئے اس مقدمے سے بائزت بری ہو گئے اب ٹھوکر نیاز بیک کے قریب شادی کی تقریب میں امیر بالاج ٹکاں والے کے قتل کا مقدمہ بھی گوگی بٹ کے خلاف درچ ہوا ہے اطلاعات یہ ہیں کہ تیفی بٹ کی طرح گوگی بٹ نے بھی ملک سے فرار ہونے کی کوشش کی اور بھی اس بدل کر ائرپورٹ پہنچے مگر سیکیورٹی ہائی الارٹ ہونے کے باعث یہ کوشش ناکام نہیں امیر بالاج قتل کیس میں گوگی بٹ کے بہنوئی خاجہ ندیم وائن کو گرفتار کیا جا چکا ہے جبکہ خاجہ اقیل اور گوگی بٹ کی گرفتاری کے لیے مسلسل چھاپے مارے جا رہے ہیں گوگی بٹ کا نام پی آئی اینل یعنی پرویجنل نیشنل ایڈنٹیفیکشن لسٹ میں ڈالا جا چکا ہے باضی میں حمزہ شہباز شریف گوگی بٹ اور تیفی بٹ کی سرپرستی کرتے رہے ہیں مگر اس بار گوگی بٹ کا بچ نکلنا بہت مشکل دکھائے دیتا ہے کیونکہ مریم نواز شریف وزیراعلا پنجاب بن چکی ہیں اور انہیں گوڈ گورننس کے تاثر کو مضبوط کرنے اور قانون کی عملداری کو یقینی بنانے کے لیے گھنڈا گرد اناثر کو نشان عبرت بنانا ہوگا بدلے کی جنگ تب شروع ہوتی ہے جب قانون حرکت میں نہیں آتا اور قاتل دندناتے پھرتے ہیں یا انگوار کو روکنے کا یہی طریقہ ہے کہ بدماشوں اور انڈر ورڈ کی سرپرستی کرنے کے بجائے ان کا کلا کما کیا جائے یہ تھی لاہور انڈر ورڈ کے ڈان تیفی بٹ اور گوگی بٹ کی رودات اگلی قسط میں کسی اور داستان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اب تک کے لیے اتنا ہی بلال اوڈی کو جاز دیجئے پھر ملاقات ہوگی اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا وٹسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈ بیک دیں لائک کریں سبسائیب کرنے کے بعد بے لائک یعنی گھنٹی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپنیشنز ملتے رہیں بہت شکریہ